میرا نام زرینہ ہے میری عمر 26 سال ہے یہ بات آج سے تین سال پہلے کی ہے جب میری شادی میری خالہ کے بیٹے حسین سے ہو گئی حسین پڑے لکھے بہت خیال رکھنے والا شہر تھا وہ بلکل ویسا ہی تھا جیسے کہ کوئی لڑکی سوچتی ہے وہ ہر شام مجھے کبھی آئس کریم کھلانے کبھی ڈینر پر اور کبھی شاپنگ پر لے جاتے وہ دن رات میرے ساتھ رہتے ایسے ہی ہماری شادی کو تین ماہ گزر گئے وہ کام کے لیے ملک سے باہر جاتے تھے جو کہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں تھا کیونکہ ہماری ابھی نئی نئی شادی تھی اور میری خواہشات بھی پوری نہیں ہوئی تھی کل ان کی فلائٹ تھی اس رات ساری رات انہوں نے مجھے پیار کیا مجھے تو جیسے ان کی عادت ہو گئی تھی ہر وقت اگر وہ کسی ٹائم میرے پاس نہ ہوتے تو مجھے اپنا آپ ادھورا سا لگتا خیر صبح ہو گئی ان کی فلائٹ صبح آٹھ بجے کی تھی میں بھی ان کے ساتھ ائرپورٹ گئی وہ چلے گئے کچھ ماں تو ٹھیک چلتا رہا پھر میرے گورے جسم کو بھوک لگنے لگی میں نے اپنی حالت اپنی ایک دوست کو بتائی تو اس نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تم کسی لڑکے کے ساتھ دوست نہیں کر لو اور اپنا وقت گزارو اور مجھے اس کی بات بلکل بھی اچھی نہیں لگی اس لیے میں نے کال بند کر دی کچھ دن بعد میں فیس بک چلا رہی تھی مجھے ایک فرینڈ ریکویسٹ آئی کسی لڑکے کے اکاؤنٹ سے میں نے اسے اسیپ نہیں کیا پھر کچھ دنوں بعد میری دوست نے مجھے کال کی اور پوچھا بتاؤ پھر کیا کیا تم نے مجھے اس نے بتایا کہ اس کا شہر اگر گھر نہ رکتا تو وہ ایسا کام ضرور کرتی اس نے کہا تم نے کون سا کسی کو بتانا ہے میں نے اس کی باتوں میں آ کر اس لڑکے کی فرینڈ ریکویسٹ ایسیپٹ کر لی اور اب ہماری بات جت شروع ہو گئی جہاں میں سارا دن اپنے شہر کی کال کا انتظار کرتی رہتی اب اس لڑکے کے ساتھ بات کرتی اور سو جاتی یا پھر جب میرے شہر کی کال آتی میں کام کر رہی ہوتی ابھی ہماری بات کو دو ماہ ہی گزرے تھے تو اس نے ایک دن مجھے ایک ویڈیو سینڈ کی اور کہا کہ یہ ویڈیو بہت اچھی ہے میں نے ویڈیو اوپن کی تو وہ ایک اورن ویڈیو تھی جس میں ایک عورت اور مرد سیکس کر رہے ہوتے ہیں اس نے کہا آپ کب ملو گی مجھے میں نے کہا جب آپ کہو گے وہ کسی دوسرے شہر رہتا تھا ہم نے ایک دن پلان بنایا کہ وہ مجھے کوئی ٹیبلر دے گا جو میں اپنے ساتھ سسر کو دے دوں اور پھر وہ ہمارے گھر آ جائے گا میں نے ایسا ہی کیا وہ رات کو تقریبا دس بجے پہنچا اس نے آتے ہی مجھے گھلے سے لگا لیا میں تو پہلے سے ہی بھوکھی تھی میں نے بھی اس کا فل سار دیا جب وہ میرے پاس آیا تو ایک ہی بار میں اس لڑکی نے مجھے اپنا بنا لیا ایسا سکون تو مجھے میرے شہر سے بھی نہیں ملا تھا کبھی جیسا اس نے دیا اب وہ ہر ہفتے یا دس دن بعد آتا میرے ساتھ کھیلتا مجھے پیار کرتا اور چلا جاتا تقریبا آر سے دس ماہ ایسے ہی گزر گئے اور اس مہینے مجھے ڈیٹ نہیں آئی تھی پہلے تو میں نے کوئی خاص توجہ نہ دی جب ایک مہینہ پورا گزر گیا اب مجھے کچھ پریشانی ہوئی تو میں نے اپنی دوست کو بتایا تو اس نے کہا سٹرپ مگوا کر چیک کر لو کہیں تم حاملہ تو نہیں ہوگی میرے ہوش تب پڑے جب سٹرپ میں میں حاملہ تھی میں نے اس لڑکے کو بتایا تو وہ بولا کوئی بات نہیں ہم ابورشن کروا لیں گے میں نے کہا یہ ہمارا بچہ ہے اس نے کہا پھر کیا ہوا میں نے کہا پھر ایسا ہو رہے ہو سکتا کہ ہم اس بچے کو رکھ لیں وہ بولا مجھ سے شادی کر لو میں نے کہا ٹھیک ہے ایک رات میں گھر سے نکل کر اس کے شہر پہنچ گئی کچھ دن اس نے مجھے ایک کمرے میں رکھا اور ایک دن مجھے بولا آؤ بزار کچھ شاپنگ کر کے آئیں وہ مجھے ایک بزار لے جا کر ایک کوٹھے پر بیچ آیا ابھی میری طلاق بھی نہیں ہوئی تھی میں وہاں اس کوٹھے پر اس کا انتظار کر رہی تھی میں سوچ رہی تھی کہ وہ واپس آئے گا لیکن شام ہو گئی وہ نہیں آیا ایک عورت میرے پاس آئی اس نے مجھے کپڑے دیئے اور کہا پہن لو انہیں تمہارا پہلا گاہک آیا ہے میں نے اس سوٹ کو پہن لیا میں پریشان تھی کہ اب کیا کروں میری آنکھوں سے آنسو کی لڑی چل رہی تھی ایک آدمی اس کمرے میں آیا اور بولا سیدھی ہو جاؤ اس آدمی نے مجھ سے پوچھا رو کیوں رہی ہو میں نے اسے بتایا کہ میں بچے کی ماں بننے والی ہوں اور میرا شہر مجھے یہاں بیچ گیا ہے میں نے اسے کہا آپ پلیز میری ایک کال کروا دیں گے اس نے کچھ سوچا اور مجھے فون دے دیا میں نے اپنی دوست کو کال کی اور اسے سب کچھ بتا دیا وہ آدمی چلا گیا میری دوست نے وہاں کے نزدیک کی تھانے میں کال کی اور کہا کہ ایسے ایسے ہماری لڑکے اگواہ ہو گئی ہے اور اس نے کال کر کے بتایا ہے کہ وہ اس جگہ ہے آپ اسے بازیاب کروائیں ہم لوگ پہنچ رہے ہیں وہ اپنے شہر سے لہدہ لے جا کر بولی میں نے تو مزاہ کیا تھا تم نے سچ میں ایسا کر لیا اس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو چکی تھی وہ مجھے ایک کلینک پر لے گئی میرا عبوشن کروا کے مجھے کہنے لگی بتاؤ اب تمہارے سسرال میں کیا کہیں اس کے شہر نے مشورہ دیا کہ میرے سسرال میں کال کر کے کہیں کہ یہ بورڈر سے ملی ہے ایک منشاعت فروش گروپ سے جو اسے دوسرے ملک بجھوہا رہے تھے اس نے ویسا ہی کیا میری خالہ نے کال اٹھائی وہ رونے لگی بولی میری بچی ٹھیک تو ہے وہ بولا ہاں جی ٹھیک ہے تو آپ کا نمبر دیا ہے دو دن بعد میں گھر پہنچ گئی اس کے بعد وہ بات کسی کو نہیں بتائی اور اب کبھی کسی غیر ملک سے بات نہیں کی کیونکہ مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ اسلام میں نکاح کے بغیر تلق حرام کیوں ہے بے شک اسلام سچا دین ہے تلق حرام کی joy جو حرام کی جو ملک بہت پسیت ژ Catholic تلق حرام کی جو حرام کی جو حرام کی جو ح کھ ملک رہے